السلام علیکم ویورز بنگلہ دیش سے پہلے ٹیس سے عبرتناچ قسط کے بعد پاکستان کی ٹیم بڑی ہی پلانی کے ساتھ میدان میں اٹلی البتہ بنگلہ دیش نے ٹاس جیتی بولنگ کا فیصلہ کیا جو کہ پاکستان نے چیپ بیٹنگ کی اور بعد میں بولنگ کمال کی پاکستان بولنگ کی بات کرنے تو دوسرے دن خورم شہزاد نے آتے ہی شروع ہوتے ہی اس دن کے آغاز سے ہی امدہ بولنگ کی اور پاکستان ٹیم کے لیے بہترین بولنگ کر کے بنگلہ دیشی بلے بازوں کو مشکل میں ڈال دیا خورم شہزاد نے اس سے پہلے اسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میچ میں بھی بہت امدہ بولنگ کی تھی اور ایسی ہی بولنگ کی بنگلہ دیش کی خلاف خورم شہزاد نے چھے کھلاریوں کو آؤٹ کر کے پاکستان ٹیم کو میچ میں واپسی دھلا دی خورم شہزاد نے فاس بولنگ کمبینیشن کو بہت ہی سٹرونگ بنا دیا پاکستان ٹیم کو اس میچ میں بہتری بھی دلا سکتی ہیں خورم شہزاد نے پانچ کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور سجدہ ریز ہو گئے خورم شہزاد نے پانچ کھلاریوں کو پویلین کی رات دکھا دی اور پاکستان ٹیم کو میچ میں واپسی کرا دی کیا اس دینچرس بولنگ کے ساتھ پاکستان ٹیم ٹیسٹ میچ جی سکتی ہے یا نہیں کومنٹس لازمی کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ